اعوذ باللہ السبیق العلیم من الشیطاء للعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علا سید اصل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکتہ دائرت الوجود صاحب اللباء الحمد والمقام المحمود ابل قاسم محمد و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اسکر اللہ ذکرن کسیرہ صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم عزیزان محترم ایامِ پاتمیاں کے سلسلے کی آج دوسری تقریب حدیعہ سمات ہے کلرز کیا گیا کہ وہ ذاتِ زیوخار جس کے اسماح میں اتنے راز پوشیدہ ہیں کہ صرف اگر ناموں کو بیان کیا جائے تو زندگی گزر جائے لیکن شانِ پاتمہ زہرہ بیان نہیں ہو سکتی ہے وہ بی بی کے جو مرکزِ کمال پر زہرہ بھی ہے رازیہ بھی ہے مرضیہ بھی ہے زکیہ بھی ہے تاہرہ بھی ہے منصورہ بھی ہے ام الحسن ام الحسین ام السبتین ام المحسین صدیقہِ کبرا فخرِ آسیا رشکِ مریم مریمِ کبرا اور کمال پر ہو تو زہرہ بھی ہے اور ام ابیہ بھی ہے جو بیٹی ہو کہ باپ کی ماں کہلائے اسے فاطمہ زہرہ کا آلہ ہے اور ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے سہارے کے بغیر ذکرِ فاطمہ کا آغاز کیا جائے شاعر کے لیے تو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کہہ دیا کہ کاغذ پہ پہلے سورہِ مریم کو دم کروں اب نہ جانے انیس کے ذہن میں یہ کون سا راز ہے کہ سورہِ مریم کو بھی دم کیا جاتا ہے اور پھر دم کر کے منقبتِ زہرہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ کاغذ پہ پہلے سورہِ مریم کو دم کروں پھر فاطمہ کی افت و اسمت راقم کروں اس کمال پر جب گفتگو ہو تو پھر شانِ فاطمہ زہرہ سمجھ میں آئے کہ جہاں پر آیت اللہ جوادی عاملی یہ فرماتے ہیں شانِ فاطمہ زہرہ بیان کرتے ہوئے کہ فاطمہ زہرہ کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ ذاتِ فاطمہ قرآن سے جدا ہو جائے جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں فاطمہ زہرہ ہے ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے ذاتِ فاطمہ جدا ہو جائے اگر قرآن قدرتِ الہی میں پوشیدہ تھا تو فاطمہ زہرہ ہجابِ الہی کا راز ہے اگر قرآن علمِ الہی کا مظہر ہے تو فاطمہ زہرہ بھی علمِ الہی کا مظہر ہے اگر قرآن کے اتنے فضائل ہیں کہ ایک نام سے وہ فضیلت سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن کے کئی نام ہیں تبیان بھی ہے برہان بھی ہے ذکر بھی ہے فرقان بھی ہے مجید بھی ہے تذکرہ بھی ہے نور بھی ہے اسی طرح ذاتِ فاطمہ زہرہ کے فضائل اتنے ہیں کہ ایک نام سے فضیلت سمجھ میں آ نہیں سکتی اسی لیے امانِ صادق نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری دادی فاطمہ زہرہ کے نام ہجابِ الٰہی میں چھپا کے رکھے ہوئے امانہ شجابِ الٰہی امانِ جعفرِ صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ تسعت و اسمائن انداللہِ عز و جل اللہ نے ہماری جدہ فاطمہ زہرہ کے نو نام ہجابِ الٰہی میں رکھے تھے جن ناموں میں پہلا فاطمہ ہے جو جہنم کے آنکھ سے بچا کے لے جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں دوسرا نام مبارکہ ہے کہ جو صاحبِ برکتِ کائنات ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں زکیہ ہے جس کا نفس طاہر ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں طاہرہ ہے کہ جو طاہارت کا مرکز ہے کہ جہاں پر انفیلیبلیٹی سب سے ہائی رینک پر پائی جاتی ہو اسمت کا کمال ہو اسے طاہرہ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں رازیاں ہے کہ جو ہر لمحے اللہ سے رازی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں برزیاں ہے اللہ جس سے رازی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں زہراں ہے جس کے نور سے عرش الہی منور ہو جائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد صدیقہ ہے جو ہر لمحے اللہ سے رازی ہو معنص ہے اگر زیر کے ساتھ ہو محدث تو مانا ہو حدیثیں سنانے والی اور اگر زبر کے ساتھ ہو محدثہ تو مانا جس سے ملک گفتگو کرے جس سے چبرین گفتگو کرے اسے فاطمہ زہرہ کھا جاتا ہے محدثہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام سادق سے جب سوال ہوا کہ آپ کی جنتہ کو محدثہ کیوں کہتے ہیں تو امام نے شاک فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جس طرح سے مریم نبی نہیں ہے مگر ملائکہ مریم سے کلام کرتے ہیں موسیٰ کی ماں نبی نہیں ہے لیکن جبرین موسیٰ سے کلام کر رہا ہے ملک موسیٰ کی ماں سے کلام کر رہا ہے اسی طرح سے ہماری شدہ فاطمہ زہرہ ملائکہ گفتگو کرتے ہیں جبرین گفتگو کرتا ہے تو جس پر ملک نازل ہوتے ہیں اسے محدثہ کہا جاتا ہے یعنی صرف حدیثیں سنانے والی اور ہوتی ہے جس پر علمِ الٰہی نازل ہو وہ فاطمہ زہرہ جس پر علمِ الٰہی نازل ہو اسے فاطمہ زہرہ کہا جاتا ہے یہی سبب ہے کہ وہ علمِ الٰہی جب جمع ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مصحفِ فاطمہ توجہ ہے یا نہیں یعنی کہ جب وہی ملک سیم سٹوک ٹو مریم تو کوئی اعتراض نہیں ملک وہی ہے نا نہیں مریم سے باتیں کرے تو کسی کا ایمان خطرے میں نہیں پڑھا موسیٰ کی ماں سے گفتگو کرے وہی فرشتہ تو کسی کو ختمِ نبوت پر خطرہ نہیں ہے لیکن وہی ملک فاطمہ سے گفتگو کرے تو نبوت پر عملہ ہے توجہ ہے یا نہیں امام فرماتے ہیں جس طرح سے موسیٰ کی ماں سے ملک گفتگو کرتا اسی طرح سے فاطمہ زہرہ سے گفتگو کرتا اور جب وہ علمِ الٰہی نازل ہو تو اس علمِ الٰہی کے راز کو کہتے ہیں مصحفِ فاطمہ کیا کہنے؟ کیا کسی امام کا قول ہے کہ ہماری جدہ کے پاس مصحفِ فاطمہ تھی جو گم ہو گئی؟ بھا یہ پروٹوکول ہوتا ہے خاص چیزیں خاص لوگوں کے پاس ہوتی ہیں مصحف فاطمہ خاندان رسالت کی وراثت ہے وراثت وارثوں کے پاس ہوگی آپ کو کیا مطلب وراثت تو وارثوں کے پاس ہوگی آپ کو کیا مطلب ہے اور مصحف فاطمہ یہ غلط گفتگو نہ کرے کوئی جھوٹ نہ بھولے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صاحب اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے امام صادق کا قول ہے کہ مصحف فاطمہ میں قرآن کا ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے اس کا معنی ہے قرآن اور ہے مصحف فاطمہ اور ہے کیونکہ اللہ کا راز ہے اور وراثت ہے خاندان رسالت کی تو وراثت وارثوں کو دی جائے گی آپ کو دی جائے گی وارثوں کے پاس آئے گی نا اور مصحف فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ اللہ جب اپنے راز کو سیکرٹس کو جب محفوظ کرتا ہے کسی مقام تو وقت آنے پہ اسے ظاہر کرتا ہے سور نجم میں ہے یا نہیں اللہ نے وحی کی جو بھی کی اب اللہ سے پوچھو کہ وحی تو گم ہو گئی توجہ ہے یا نہیں ہے یعنی اللہ جب اپنے راز کو محفوظ کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر خاص حوام کو نہیں بتایا جاتا ہے بلکہ وہ راز خاص لوگوں کے پاس علم الہی محفوظ ہوتا ہے جب وقت آئے گا تو وہ علم ظاہر ہو جائے گا کہ آئے بلغ میں نہیں پڑھتے ہیں یا یو رسولو بلغ ماں انزلہ علیکم رب پہنچاؤ جو نازل ہوا اللہ نے بتایا کب کے کیا نازل ہوا لیکن جب وقت آیا تو وہ سیکرٹ انفولڈ ہو گیا غدیر کے ممبر پہ پتا چلا کہ ماں انزلہ کیا ہے جب نبی نے ہاتھ بلند کر کے کہا منکل تو مالا ہو فہازہ علیکم مالا تو آپ کو بھی پتا چلے گا کہ مصف فاطمہ کیا ہے جب اس راز کے انفولڈ ہونے کا وقت آئے گا اور وہ راز کب کھلے گا کہ جب باروے کے خدیر کا ممبر لگے گا توجہ ہے یا نہیں ہے اور یہی امام ساتھ اقرشات فرماتے ہیں علیہ السلام کے ہمارے پاس مصف فاطمہ موجود ہے دیکھا آپ نے کس طرح سے کرپشن کی گئی تاریخ کے اندر حدیث کے اندر امام کہہ رہے ہیں ہمارے پاس موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں جو کتاب گم ہو گئی اس کا کیا فائدہ بھائی گم تو آپ کے لیے ہوئی نا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ کی وراثت آپ کو ملے خاندان رسالت کی وراثت آپ کو دے دی جائے وہ تو براثت کے خاندان محمد ملتفہ ہیں کہ جو علمِ الٰہی کا راز ہے سواجہ ہے یا نہیں ہے جب علمِ الٰہی کا راز ہے تو انہی کے پاس ہوگا جو صاحبِ راز ہیں اور یہ تو پورا خاندان ہی صاحبِ راز ہے نبی کو راز بتانا ہوتا ہے تو مسجد نبی میں سب کچھ چھوڑ کر علی کے کان میں بتاتے ہیں توجہ ہے یا نہیں اور یہاں جب علمِ الٰہی کو نازل کرنا ہو تو اس کو اللہ نے مصحفِ فاطمہ میں جمع کی کہنے لگے مصحفِ فاطمہ تو بھئی شیعوں گالہ قرآن ہے کیا مصحف کا لفظ صرف قرآن کے لیے آتا ہے توجہ ہے یا نہیں ہر بک جو کمپائل ہو جائے اسے مصحف کہتے ہیں اسے صحف کہتے ہیں اسے صحیفہ کہتے ہیں اب صحیفہِ سجادیا تو کیا ترجمہ کریں گے قرآنِ سجادی توجہ ہے یا نہیں کتنے مقامات پر صحف کا لفظ قرآن حقیم استعمال ہوئے جس سے مراد کوئی بھی رٹن شیز جو ہے اسے مصحف کہتے ہیں تو مصحفِ فاطمہ کیا ہے رازِ الٰہی میں سے ایک راز کہ جس راز کو محفوظ یا لانے اس طریقے سے کہ منصوب ہو جائے ذاتِ فاطمہ زہرہ سے اب مستقبل کی پیشن گوئی ہے تو مصحفِ فاطمہ میں ہے مستقبل کی باتیں ہیں تو مصحفِ فاطمہ میں ہے علمِ رسالت و امامت ہے تو مصحفِ فاطمہ میں ہے امامِ سجادی خرشانت فرماتے ہیں ایک ناخون کی خراش کی دیت کیا ہوگی یہ بھی مصحفِ فاطمہ میں لکھا ہے اور آئمہ کا یہ طریقہ تھا کہ اکثر جب کوئی سوال پوچھنے آتا تھا تو امام فرماتے تھے ذرا ہماری دادی کی کتاب مصحفِ فاطمہ تولانہ کیا امام کے پاس علم موجود رہی ہے بتا دیا نا کہ محفوظ ہے ہمارے پاس اور اس لیے ہمارے پاس محفوظ ہے کہ ہماری ویراسل اسی لیے زیارت کے اندر آپ جب امام کو بی بی کو سلام کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں السلام علیکی ایتو حل محدثت العلیمہ اے وہ علم دانش کی مرکز بی بی آپ پہ سلام کہ جس کو اللہ نے محدثہ بنایا ہے جب محدثہ ہیں تو علم الہی کے راز محفوظ ہیں ذات فاطمہ زہرہ جب علم الہی کے راز محفوظ ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکی ایتو حل صدیقت الشہیدہ اے صدیقہ آپ پہ سلام اے اللہ کی گواہ آپ پہ سلام یعنی یہ بی بی صدیقہ بھی ہے اور گواہ بھی ہے صدیقہ کے معنی صرف سج بولنے والی نہیں قرآن سے پوچھیں کہ صدیقہ کسے کہتے ہیں قرآن سے پوچھیں کہ صدیق کسے کہتے ہیں تو قرآن صدیق کی تعریف کرے گا قرآن صادقین کی تعریف کرے گا سورہ توبہ میں کیا اعلان ہو رہا ہے ایواللزین آمنو تقللہ کونو ما صادقین ایمان لانے والے تقوی اختیار کرو اور ان صادقین کے پیچھے چلو دیکھیں یہ آیت سمجھ میں آئے گی تو صدیقہ سمجھ میں آئے گی ایمان لانے والے تقوی اختیار کرو اور ان صادقین کے ان کے فٹسٹیپس کو فالو کرو تو کیا کنڈیشنلی فالو کرو یا انکنڈیشنلی توجہ ہے یا نہیں کیا کنڈیشن لگائی ہے قرآن کہ جب یہ نیک عمل کریں تب فالو کرنا جب دماغ صحیح کام کر رہا ہوں تو فالو کرنا یہاں لت نہیں لیتے آج ہوں قرآن نے کنڈیشن لگائی ہے کچھا کنڈیشن تو نہیں لگائی نا کب کونو ماہ صادقی بس ان کے پیچھے چلو تو خیر مشروط اطاعت ہے نا انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے یا نہیں انکنڈیشنل سبنیشن ہے یا نہیں کس کی انکنڈیشنل سبنیشن ہے صادقین اگر یہ غلط راستے پہ لے گئے پسے گا کون توحید خطرے میں آگئی یا نہیں ہم تو شوٹ جائیں گے کا پروردگار تو نے ان کے پیچھے چلنے کو کہا تھا ان کو خود ہی راستہ معلوم نہیں تھا تو قوم تو بچ گئی نا کہا بھئی انہیں خود ہی راستہ پتا نہیں تھا تو تو نے تو کہا ان کے پیچھے چلو اور ہم چل رہے تھے اس کا مانا یہ کہ یہ صادقین جن کی انکنڈیشنل اطاعت غیر متلق متلقن اطاعت کا حکم اللہ دے رہا ہے انکنڈیشنل اوبیڈینس کا حکم دے رہا ہے لازم ہے کہ یہ صادقین معصوم وانا اللہ مطلق اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی توہید خطرے میں آ جائے اس کا مانا ہے مطلق اطاعت ہوتی ہی اس کی ہے ذلا سا دوت تھوڑا سا میرے ساتھ ہو دیکھیں قرآن ہی بہت ہے مطلق اطاعت انکنڈیشنل اوبیڈینس کمپلیٹ سب میشن ہوتا ایپسلوٹ سب میشن ہوتا ہی اس کا ہے جس کی انفیلیبیلیٹی ثابت ہو جس کے داون پر شر کے دھبے ہو اس کی خیر مطلق اطاعت نہیں ہوتی اس کی انکنڈیشنل اطاعت نہیں ہوتی مطلق اطاعت اس کی نہیں ہوتی جس کے اپنے دامن پر شر کے دھبے اس کے پیچھے کیا چند اس کا مانا ہے یہ صادقین وہ ہیں کہ جو معصوم ہیں اب یہ سورہ توبہ کی آیت اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کیا بنے گا ایمان لانے والو تقوی خیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بس یہ ترجمہ کر کے نکل جائیں گے ایسے ہلکے ہلکے سمجھیں گے قرآن قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو شان فاطمہ زہرہ سمجھ میں نہیں آئے گی مسئلہ تو یہ پھساوہ ہے اس کا مانا ہے ٹرانسلیشن صحیح ہو ایکزیک ٹرانسلیشن ہو یہی وجہ ہے کہ جو صرف ترجموں سے پڑھ کے آئے پریشان ہوتے ہیں جو منوں سے تو وہ کیا کرے گا بیڑا غرق کرے گا خوام کا نہیں کرے گا اور بھئی ہو رہا ہے ترجمہ سے کہا اللہ ہم سمجھ میں آئیں گے جب تک آپ ڈیپ میں جانکے دیکھیں انہیں مسئلہ ایک ہے تو یہ صادقین معصوم ہیں تو ترجمہ کیا بنا ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور ان کے پیچھے چلو جنہیں اللہ نے معصوم بنایا ہے تو اب زیارت کا ترجمہ کیا بنا قرآن کہہ رہا ہے صادقین کون جن کی مطلق اطاعت ہے صادقین کون کہ جن کا ایبسلوٹ سبمشن انکرڈیشنل اوبیڈینس جن کا واجب ہے تمہارے اوپر اسی صادقین میں حجتِ الٰہی صدیقہ ہے اب جب آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیہ کی ایتوہ صدیقہ تو شہیدہ اے صدیقہ آپ کے سلام جو اللہ کی گواہ ہے تو ترجمہ کیا ہوگا اے پاسومہ بھی بھی آپ پر سلام جو توہید کی بھی گواہ ہے نبوت کی بھی گواہ ہے عبابت کی بھی گواہ ہے ولایر کی بھی گواہ ہے یہ ہے شاہدِ فاطمہ یہ ہے شریف شرائے خشنود اے شاہدِ زمان علیہ السلام بلندر سلام اب آپ مجھے بتائیے یہ صدیقہ کہاں اور وہ صدیقہ کے معنی کہاں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا یا نہیں ایسے ہی جس کچھ آئیں گے آپ صدیقہ دیکھیں کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایٹریبیوٹس نہیں ہوں گے قرآن کی امریلہ کے نیچے آئی نہیں سکتا اب آپ زبردرسی کھیجتان کے لیے آئیے کسی اسے ثابت کیسے کریں بھئی ثابت بھی تو کرنا پڑے گا یا نہیں اور ثابت کس وقت ہوگا کہ جب قرآن کی آیت کے نیچے ایمپلیمنٹ ہو شخصیت کا یہاں رشتے داری تو جوڑنا ہے نہیں کہ جس کو چاہو پکڑ کے لے آپ یہاں تو ان کریکٹر اس ٹکس کو ہونا چاہیے کیونکہ جب تک وہ صفات نہیں ہوں گی اس وقت تک اس آیت کے نیچے آ نہیں سکتا قرآن چھوٹا ہو جائے گا کہ پروردگار تو نے ان کی اطاعت کا حکم دیا اور یہ تو کبھی گناہ کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے کبھی سچ بولتے تھے کبھی نہیں بولتے تھے کبھی شیطان بیکا دیتا تھا تو پھر آپ کیا کریں اب حل کا ہاتھ سے نکالیں تو حل ایک ہی ہے نا کہ وہ بی بی کے جس سے اسمتِ کمرہ کا مظہر بنا ہے وہ بی بی ہے صدیقہ جب وہ ہے صدیقہ تو وہی ہے مہدسہ جب وہ ہے مہدسہ تو اس کے باز یا رب کے اندر آپ جب پڑھتے ہیں کہ اے وہ بی بی کے جس کا اللہ نے خلقت سے پہلے ابتعان لیا اور آپ کو سابرا پایا بابا کیا کہنے کا اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ قرآن پہ کتنا نگاہ رکھتے ہیں کہ جہاں پر دیکھیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کا ایک سلسلہ ذرا باقاعدہ طور پر ہو تاکہ پہلی بار سب سے بڑی تربیت ہے کہ بچوں کو یہ ایٹیکیٹس آنے شاہی ہیں کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے اور یہ صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ہر لبے بھئی ایک ویکنڈ پہ گھر میں ایک چھوٹی سی مجلس کر لیں خود بیٹھ گئے بچوں کو بٹھا لیا ایک حدیثی قصہ پڑھ لی ایک چھوٹی سی کوئی جو زبان بھی آپ کو پسند ہے اس میں کوئی چھوٹا سا امام کا قصہ بچوں کو سنا دیں ہے اور صاحب تبرک میں آئس کریم آگے چلیں بچے بھی خوش ہو جائیں اور بچوں کو پتہ چلے گا کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے آپ آج کیسے بیٹھیں اس میں آپ کا کوئی کمال ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ ماں کا کمال ہے جب آپ کو خبر بھی نہیں تھی اور وہ ہاتھ پکڑ کے لا کے بٹھا تو میں ایک دارش کروں گا آپ سے بھی بالخصوص اپنے بہنوں سے کہ بچوں کی عادت بنائیں کہ مجلس عذاب میں جتنا بھی ممکن ہوں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ کوئی بچے جو ہے وہ بڑوں کی طرح بیٹھیں گے لیکن کم سے کم کچھ عادت شروع ہوگی وہی عادت آہستہ استجر پختہ ہوتی چلی جائے گی اور دس بارہ تیرہ سال کے عمر میں اب دیکھیں شازیب کا بھائی بیٹھا وایا اس کا نام بھول گیا مجھے کیونکہ یہ کم آتا ہے نام بھول گیا مجھے لیکن مہرحال انتہائی عدب و احتمال سے میں دیکھ رہا ہوں دوسرا دن ہے مجلس عذاب کو سمات کر رہا ہے بس یہی تو ہم چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اسے زیادہ تو کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں بولی رات مہا پارگاہ میں بلا کے کوئی نماز شب تحجد تو نہیں پڑھوانا ہے بھائی ہمیں تو اتنا ہی ہم چاہتے ہیں کہ عدب سے بیٹھ کے آلِ محمد کا ذکر سنو اتنی برکتیں ملیں گی دنیا اور آخرت میں دنیا میں اتنی برکتیں ملیں گی کہ حیران ہو جاؤ گے کہ اتنا بھی ملتا ہے یقینہ ہے تو تجربہ کر کے دیکھ وہی مایوس ہوتا ہے جو اس پر شہدہ کو وسیدہ نہیں سمجھتا ورنہ آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے آج کی اس دنیا میں کیا کون کس سے ملتا ہے کس کی کیا ہے کون کس کو پوچھتا ہے بھئی ایک فون گال نہیں کرتا کوئی کسی آہیں آہم ماشاءاللہ سال میں کتنی دفعہ جمع ہوتے ہیں دوسرے سے ملتے ہیں آہم مجلس کو مائنس کر کے مل کے تو دکھائیے کسی سے آہم مجلس کو مائنس کر کے کسی کو بلا کے تو دکھائیے پھر دیکھوں میں کہ کتنے جمع ہوتے ہیں تواجہ ہے یا نہیں تو مقصد کیا کہنے کا کہ اسی طرح سے یہ تربیت نسل بعد نسل چلتی چلی جائے گی اور یہ بی بی کی دعا ہے یہ میں اپنی ریف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ شہزادی کی دعا ہے پیغمبر کا وعدہ بھی ہے فاطمہ زہرہ کی دعا بھی ہے کہ جب بی بی نے کہا کہ بابا کوئی نہیں ہوگا تو میرے بیٹے پر روئے گا کون تو پیغمبر نے کہا جیلن بعدہ جیل اللہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو پیدا کری تو اس سے بڑھ کے بھی کوئی رش کر سکتا انسان اپنے مقدر کے اوپر کہ رسول اللہ کا وعدہ بھی آپ ہیں زہرہ کی دعا بھی آپ ہیں اس سے بڑھ کے کیا ہوگا یہی سبب ہے کہ مجبور ہو جائے کہ ذرا سی علم و معرفت میں ذرا سا آگے بڑھ جائے انسان تو رہ نہیں سکتا جب تک آل محمد کی مدھا نہ کریں اور کہاں دیکھیں گے کہ جب حکیم العمت فاطمہ زہرہ پہ گفتگو کر رہے ہیں علمال جب فاطمہ زہرہ پہ گفتگو کر رہے ہیں تو کس کمال پر بول رہے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سیر ازبت حسنت زہرہ عزیز کہ مریم کی بات کرتے ہو مریم کو تو اس من سے ایک نسبت ہے کہ معصوم کی ماں ہے یا تو تین تین نسبت عصمت کی فاطمہ زہرہ سے جڑی ہوئی حکیم العمت نے کہا کہ نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین ارے فاطمہ زہرہ کا کون مستورہ کے مقابلہ کر سکتی ہے کہ رحمت للعالمین کی نور چشم فاطمہ زہرہ ہے ارے جس کا بابا اولین و آخرین کا سردار ہے اس کی بیٹی فاطمہ زہرہ اور اس کے بعد حکیم العمت کیا کہتے ہیں بانوے آن تاشدارِ حل عطا مردزا مشکل کشا شیرِ خدا کہ اس کی زوجہ ہے جس علی کے سر پہ حل عطا کا تاج رکھا اس علی کی زوجہ ہے جو مردزا ہے مشکل کشا ہے شیرِ خدا مردزا ہے اے مجھنودی اے مولای متقیان علی بن حمیتالی علیہ السلام ملدزا ہے اور جب فاطمہ زہرہ کی دو نسبتیں حکیم العمت بیان کر چکے تو پھر تیسری نسبت کو بیان کیا مادرِ آن کاروان سالہ اور عشق مادرِ آن مرکزِ پرکارش ارے فاطمہ اس حسین کی ماں ہے کہ اللہ نے عشقِ الٰہی کا جب دائرہ بنایا تو جس مرکز سے ابتدا کی اس مرکز کو حسین ابن علی کہتے ہیں مادرِ آن کاروانِ سالہ اور عشق ارے عشقِ الٰہی کا حق کا کاروان جو جا رہا ہے اس کاروان کا جو سالار حسین ابن علی ہے جہاں بھی آج حق کی بات ہوگی تو سردار حسین ہے جہاں بھی آج مسلوم کی حمایت کی بات ہوگی تو سردار حسین ابن علی ہے ارے اس عشق کو حق کے مرکز کی ماں کو فاطمہ ظاہرہ کے اور یہ ساری فضیلتیں فاطمہ ظاہرہ میں ہونے کے باوجود پھر حکیم العمومتِ غبال کہتے ہیں نوری وہم آتشی فرمان برش گم رضایش در رضا شوہرش ارے پوری کائنات جس زہرا کی اطاعت میں ہے وہ زہرا اپنی رضا کو جس کی رضا میں گم کر دے اس بادشاہ کو علی بن عبی طالب کر یہ شان ہے فاطمہ ظاہرہ کی اور دیکھئے کہ حکیم العمومت کے علاوہ کون اس طریقے سے اس زمانے میں گفتگو کرے گا اس زمانے میں بات کرے گا کہ اگر علی کی مدہ کر رہے ہیں اقبال تو لوگ آکے کہتے ہیں اقبال کیا نسیری ہو گئے اس زمانے میں بھی یہ فتوہ تھا بھائی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہو رہی ہے آج بھی تو ایسا ہی ہے درہا سا فضائل بیان کی صاحب دیکھیں ایک دو احمق ہمارے شہر میں بھی آ جاتے ہیں اور اس آپ غلو ہو گیا غلو ہو گیا ارے آپ کو بڑی حد پتائیں اہلی دیت کی جو آپ غلو کر رہے ہیں ملائکہ مقربین تو جانتے نہیں آپ جانتے ہیں توجہ آئی جہاں فضائل بھی جہاں بھی تو نسیری ہو گئے آج بھائی ہم تو اتنے سال رہے اس دمش میں ہمیں تو کوئی نسیر کا ماننے والا نہیں ملا ہمیں تو نہیں ملا کوئی نسیری بھی آجو یہاں نسیری کیسے آئے گا بھئی احمقوں کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ نسیری ایک کو مانتا ہے یہاں چودہ کا ماننے والا آتا ہے اور یہی حکیم العمت کہہ رہے ہیں کہ رشتہ اعین حق زنجیر پاس پاس فرمان جنوب مصطفیہ کہا اگر مجھے قانون الہی کی زنجیریں میرے ٹھانگوں میں نہ ہو اگر مجھے قول مصطفیہ کا پاس نہ ہوتا ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ پرخا کے اوپاوشید میں اقبال کہتے ہیں ارے مجھے تو شریعت کا اور اللہ کے حکم کا پاس ہے اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا کعبے کا تواف کرتی میں قبرِ زہرہ کا تواف کرتی ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ پرخا کے اوپاوشید میں اگر مجھے فرمانِ رسول کا پاس نہ ہو تو میں قبرِ زہرہ کو سجدے کروں قبرِ زہرہ کو سجدے کروں اور اس کے بعد حکیم الامت کہتے ہیں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے جبریل چن رہا ہے عشقِ پاتِ ماں زہرہ عشقِ اوپرچید جبریل الزمین ہمچو شبنم ریخت پر عرشِ پری علیہ یہ عرشِ پری سے جو رحمت مرس رہی ہے یہ زہرہ کے آنسووں کا صدقہ ہے یہ زہرہ کے آنسووں کا فیض ہے میں کہوں گا اقبال آپ نے تو کہہ دیا کہ میں زہرہ کے قبر کے سجدے کرتا زہرہ کے قبر کا تواف کرتا قبر موجود ہوگی اس وقت جب ہی تو کہا اقبال قبر موجود ہوگی جب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں قبرِ زہرہ کے سجدے کرتا قبرِ زہرہ کا تواف کرتا یہ عزبتِ فاطمہ زہرہ ہے یہ زیارتِ فاطمہ زہرہ ہے انشاءاللہ کل مزید مطالِ برس کروں گا کہ کس طرح سے شانِ فاطمہ کو آپ زیارتِ فاطمہ میں پڑھتے ہیں آج دو میں نے جملوں کا ذکر کیا ایک محدثہ کا ذکر کیا ایک صدیقت العلیمہ کا ذکر کیا جا کے زیارت کو کھولیے گا زیارت کے جملوں کو دیکھئے گا کہ صرف سرسری طور پر نہیں بلکہ اس کی ڈیپٹ میں جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بی بی کی شان کیا ہے بی بی کا کمال کیا ہے بس ازادارو آج کی شب ہے کل کی ایک تقریر ہے جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے ایک مرتبہ رسول کی آنکھ لگ گئی فاطمہ زہرہ بابا کے خدموں پہ بیٹھی ہوئی ہے ایک مرتبہ زہرہ نے رونا شروع کیا آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے پیغمبر کے قدم ہائے مبارک پہ زہرہ کے آنسو گھرے رسول کی آنکھ کھل گئی ارے میری زندگی میں میری بیٹی نے رونا شروع کر میری زندگی میں میری بیٹی کے آنسو نکل آئے ایک مرتبہ میں کہوں گا رسول اللہ بھی تو آنسو نکلنے ہیں جب زہرہ کہیں گی سبت علی المسائب لَوَنَّهَا سُبَّتَ عَلَيَّا سِرْنَالَيْا بابا آپ کے بعد اتنے ستم گرائے زہرہ نے یہ نہیں کہا اتنے ستم آئے ستم گرائے گئے ارے کچھ تو گرایا گیا ہے نا کچھ تو گرایا گیا ہے نا کہ فاطمہ زہرہ بیان فرما رہی ہے انشاءاللہ کل وقت ہوگا تو میں ارز کروں گا کہ یہ مسائب زہرہ کوئی حادثہ نہیں ہے فقط بلکہ میراج سے شبِ میراج سے اللہ نے رسول کو آگا کرنا شروع کیا رسول نے علی کو آگا کرنا شروع کیا کہ زہرہ پہ کیا کیا ستم ہوں گے زہرہ پہ کیا کیا مسائب آئے گے بس ازاداروں ایک مرتبہ بی بی کہتی ہیں بابا ایک احرابی ہے بار بار دروازے پر دستک دیتا ہے اندر آنا چاہتا ہے میں نے کہا بابا کا میرے مزاد اچھا نہیں ہے بابا اچھ کسی سے ملاقات نہیں کریں گے کہا زہرہ یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہا زہرہ وہ عرب نہیں ہے ملک الموت ہے ملک الموت ہے زہرہ تیرے دروازے پہ بغیر اجازت آ نہیں سکتا کاش دنیا اس دروازے کی اہمیت کو جاتے جہاں جبریل زن لیے کھڑا ہے جہاں ملک الموت زہرہ کے زن کے بغیر داخل نہیں ہوتا کہا زہرہ جب تک اجازت نہ دوگی اندر نہیں آئے گا اجازت دو آنے دو ملک الموت آیا کہا یا رسول اللہ محبوب محبوب سے ملاقات چاہتا ہے کہا زرہ سر رکھ جاؤ ابھی جبریل آنے والا ہے کیوں جبریل آ رہا ہے کہا زرہ سٹھے رجاء ابھی جبریل آنے والا ہے جبریل نازل ہوا کہا یا رسول اللہ اللہ نے یہ جنت کا کافور بھیجا ہے اپنا حصہ لک کر لیجئے زہرہ کے لیے رکھ لیجئے کچھ حسن کے لیے رکھ لیجئے کچھ حسن کے لیے بچا لیجئے بس خاموش ہو گیا ایک مرتبہ جب خاموش ہوا نا زہرہ کے پھر آسو بہلا شروع کہا بابا بابا میرے لیے جنت سے کافور آیا علی کا حصہ بھی دیا بابا حسن کا حصہ بھی دیا بابا کیا میرا حسین اس قابل نہیں کہا زہرہ کافور کی اسے ضرورت ہوتی ہے جسے کفن پہلایا جائے جسے نفن کیا جائے ارے حسین کا بے گوھروں کفن لا شا عزاداروں ابھی تو زہرہ سن رہی آنا اور وہ وقت آیا کہ جو زیارت ناہیا میں آپ پڑھتے ہیں شمر انجال سلالہ صدر وآخِ ذنبہ لائے تھے شمر سینے پر سوار تھا ریش مبارک کو کہتا تھا آخری جملے ایک مرتبہ جب شیخ جعفر شستری صاحب خسائص حسینیہ بہت بڑے عارف ہیں وہ مقتل نگاہ رہے ہیں جن کا الہامی مقتل ہے علماء کہتے ہیں الہام ہوتا تھا اور انہوں نے مقتل کو لکھا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہنا کہ دو جملے ملتے ہیں زیارت ناہیا میں امام زمانہ کہتے ہیں شمر انجال سلالہ صدر ایک شمر سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے سے خنجر چلا کہ سید سجاد بھی معصوم ہے سید سجاد کہتے ہیں کہ شمر میرے بابا کی پشت پر بیٹھا تھا اور اس نے پشت سے خنجر چلایا پشت سے گلہ کٹا کہ یہ بتائیے کون سی روایت سہی ہے شیخ جعفر شستری کہتے ہیں دونوں روایت ہیں کبھی سینے پر سوار ہوتا ریش مبارک کو گزیٹ تھا رخصاروں پر تماش مارتا کبھی پشت پر بیٹھتا بالوں کو کھچتا رخصاروں کو سرزمین کربلا پر لگتا آخری جملہ جب مرساد بن زیاد نے پوچھا کہا تو کربلا میں تیز خنجر لے کر کیوں نہیں گیا تھا کہ تجھے اٹھارہ ضربے لگانا پڑی یاد رکھئے یہ اٹھارہ فگر نہیں ہے نمبر نہیں ہے عربی میں کسی بھی چیز کو بار بار اکام دیا جائے کسرت سے اکام دیا جائے تو اس کے لیے سمولک اٹھارہ کا ایٹین کا نمبر استعمال ہوتا ہے جو آپ سنتے ہیں اٹھارہ مرتبہ خیمے کا پردہ گرہ اٹھارہ مرتبہ اٹھا علی اکبر جب روانہ ہوئے تو نمبر ایٹین براد رہی ہے نہ جانے کتری مرتبہ پر تھا کتری مرتبہ ہوتا تو یہاں بھی اٹھارہ کا عدد ہے کام بار بار ضرب لگانا پڑی شمر ملوک کہتا ہے ارے ابن زیاد خنجر تو بہت دیس تھا لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ منظر تو نے نہیں دیکھا ارے جب حسین کے گلے پر چوری رکھتا تھا ایک برخا پوچھ بی بی دونوں ہاتھ پھلا دیتی اور واسطہ دیتی ارے تو بھی آلاد والا میرے بیٹے کو زبانہ کر چکیاں بیس بیس دیتا قرصہی علمandel زینازرالم